اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو میرا یوٹیوب چینل میتمیٹکس کے والے سے آج میں انشاءاللہ پچاس قیشن آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا یہ پچاس کے پچاس قیشن انشاءاللہ ابھی میں آپ کے ساتھ اس کو مسالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھئے گا اور یہاں پہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھنا نہیں آتی سٹیٹمنٹ کو سمجھنا نہیں آتی جب تک آپ کو آپ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے تو یہاں پہ پچاس قیشن انشاءاللہ کروں گا اس میں آپ کے تقریبا سارے جو ٹاپکس ہیں جو ہم نے کیے ہیں وہ سارے سارے مکس اپ ٹاپکس ہوں گے اس ساتھ میں یہ میں نے منشن کیا کون سا قیشن کون سے پیپر میں کس سال میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تا کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ رہے کہ پی پی آسی اور ایف پی آسی میں کس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہیں اور کس طرح آپ نے وہ سٹیٹمنٹ کے مطابق کو سال کرنا ہوتا ہے قیشن نمبر ون دیکھتے ہیں جی قیشن نمبر ون جو ہمارا ہے یہ ہے جی ہمارا ایڈی منسٹری آف دیفنس یعنی کے سیسٹر انٹریکٹر منسٹری آف دیفنس کا دوزار دس کا پیپر ہے اس میں کہتا ہے جی نائن ملٹیپل آئے بے سیون از ایکل ٹو تھری فائی فور فائی ٹھیک ہے جی نائن انٹو سیون کہا جی نائن انٹو سیون یہ آپ کے پاس ہے تھری فائی انٹو فور فائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو کہتا ہے جی فور انٹو تھری ایکل ٹو پندرہ بیس آپ کے پاس ہے جی فور انٹو تھری ایکل ٹو پندرہ بیس ہے ٹھیک ہے اور آپ نے بتانا ہے کہا جی سکس انٹو ایٹ کس کے برابر ہے سکس انٹو ایٹ کس کے برابر ہے سکس انٹو ایٹ اس کے برابر یہ بھی سیکوانس انڈ سیریز کا قویشن ہے ٹھیک ہے جی سیکونس اور سیری کس طرح سی وہ پوچھ لیتا ہے کبھی ایک بار ایک تو آگے ہوتا ہے آپ کا سیدھا سیکونس ہوتا ہے اور اس میں ایک نمبر اس نے جو نائنٹ پر جائے گا آپ کو کہتا ہے جی بتائیں اس کے آگے کیا آئے گا یہ جو ہے نا یہ بھی آپ کا سیکونس کا قویشن ہوتا ہے بلکل سیمپل سا قویشن ہوتا ہے لیکن اس کے تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے آپ تھوڑا سا آپ نے زور دینا ہے اس نمبر پہ نائنٹو سیون ویسے تو آپ کو پتا ہے نا وہ سات بار تری سٹ ہوتا ہے سکسٹی تھری آنسر آتا ہے لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے آپ اس کے پیٹرن کو سمجھیں جو آپ کا پہلے میں پیٹرن ہے وہی آپ کا سیکنڈ میں پیٹرن ہوگا پیر میں اور وہی پیٹرن پر آپ نے تھرڈ جو آپ کا قویشن ہے اس کو آپ نے سوال کرنا ہے تھرڈ پیر کا آپ نے آنسر نکالنا ہے آپ جب آپ اس میں گوھر کریں آپ دیکھیں آپ اگر سات کو پانچ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس آنسر آتا ہے 35 سات کو پانچ سے ملٹیپلائی کریں آپ کے پاس آنسر آتا ہے 35 مینز کے درمیان والے کٹھے کر دیں اور جو باہر والا نمبر ہے اس کو آپ باہر والے کے ساتھ کٹھا کریں پانچ سے ملٹیپلائی کریں 45 آتا ہے سات پانچ بار 35 نو پانچ بار 45 اسی طرح یہ تو چار ہے نا چار اور باہر والے بیس کو آپ پہ کٹھا کر لیں چار پانچ بار بیس اور درمیان والے تین اور پندرہ کو کٹھا کر لیں تین پانچ بار پندرہ مینز کے تمہیں جو پیٹرن چال رہا ہے اس میں آپ کے درمیان والے اور سائیڈوں والے جس کو ہم ترفین اور وسطین کہتے ہیں نا یہ آپ کا جو آپ کے ریشن پرپورچن کے کوئشن ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ترفین کی ضرور برابر ہوتی ہے وسطین کی ضرور ٹھیک ہے جی اس طرح اس نے کیا کر رہا ہے کہ درمیان والی کو آپس میں پانچ سے ملٹیپلائی کر رہے کے اس کانسر نکال رہے باہر والے کو بھی پانچ سے ملٹیپلائی کر رہے کے انسر نکال رہے اسی طرح پھر آپ جی چھے ہے نا چھے کو پانچ سے ملٹیپلائی کریں گے چھے پانچ بار تیس آئے گا اور آٹھ کو بھی آپ پانچ سے ملٹیپلائی کریں گے تو آٹھ پانچ بار چالیس اس کانسر بھی آئے گا چالیس تیس آئے گا اس کانسر ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ کے پاس یہ بی والا آپشن جو نا یہ کریکٹ آپ شرط نا ٹھیک ہے نیکسٹ چلتے ہیں جی نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن ہے یہ بارڈ میںس کا کوسچن ہے بلکل سیمپل سا کوسچن ہے کیا کہہ رہا جی دو سو بہتر میں سے باتیس کو مائنس کریں پھر ایک سو چوبیس کو اس ستر میں سے ایڈ کریں پھر ڈیوائیڈ کریں سترہ ملٹیول میں فیٹین مائنس پندرہ ٹھیک ہے جی آپ کا سیمپل آپ کا جو ہے نا یہ آپ کا کوسچن ہے جی بارڈ میںس کا یہ تو آپ مجھے کرنے کی ضرورت ہے نہیں آپ خود کر لیں گے سب سے پہلے آپ نے بریکٹ کو سالک کرنا ہے بریکٹ کے بعد پھر آپ نے ڈویئن کو سالک کرنا ہے پھر ملٹیپلیکیشن کو کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی اڈیشن کو پھر سبٹریکشن کو بارڈ میںس میں نے آپ کو کئی دفعہ کروایا ہویا ہے کوسچن نمبر تھری ہے جی 18 is 75% of which number یہ آپ کا پرسنٹ کے کوئیشن ہے میں نے کیا بھی آپ کو کروایا تھا چلیں آپ کو میں دوبارہ کر رہا تھا ہوں 18 is 75% of which number question کیا جی 18 is 75% of which number میں نے آپ کو بتایا ہویا جب بھی آپ کو سٹیٹمنٹل کوئیشن آئے تو آپ نے اس سٹیٹمنٹ کا پہلے کیا کرنا ہے mathematical form اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے mathematical form اس کو آپ کو پاس گنتی ہوتی ہے گنتی جو کونٹی ہوتی اس کو آپ نے نہیں چیدنا 18 is mr جہاں پہ آئے گا وہاں پہ آپ برابر لگائیں گے 75% کو 75% کا مطلب ہوتا ہے بٹاس ہو اس طرح اس کو کر لیں گے آپ کا مطلب ہوتا ہے ضرب اور which number which number کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو question پوچھا جا رہا ہے اس کے جگہ پہ آپ نے لگانا ہوتا ہے x جو آپ سے پوچھا جا رہا ہو جو question وہ ہو رہا ہو وہاں پہ x لگانا ہوتا ہے پھر آپ نے اس کو solve کرنا تھا پھر کوئی سمپل سا طریقہ ہوتا ہے جو آپ کا پاس x ہے x کو اپنے ایک سائیڈ پہ رہنے دینا ہے باقی سارے کے سارے آپ نے ادھر لے جانا ہے یہ سو جو ہے جب یہ جو آپ کا برابر کا سوائن ہے یہ سمجھے آپ کا ایک بارڈر ہے جب سو کو بارڈر کراس کروائیں گے تو نیچے والا اوپر چلا جائے گا اوپر نہیں چلا جائے گا اس کو اپنے اولٹ کار دینا سو اوپر ہے یا ادھر نیچے تھا نا ادھر جا کے اوپر ہو جائے گا اوپر اوپر تھا یہ بٹے کے نیچے آ جائے گا اولٹ کار دیں گے اب پھر آپ نے اس کو سالو کر لینا سالو آپ کیسے کریں گے آپ اس کو ایسے کریں جی اس کو آپ کاٹ دیں کیسے آپ کاٹ دیں گے پچیس تین بار پچیس چار بار سو تین ایک بار تین تین چھ بار اٹھارہ ٹھیک ہے جی اور چھ چار بار چوبیس آپ کے پاس آنسر کیا جائے گا چوبیس ایکس ایکل تو ٹوانٹی فور آپ کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے جی ہمیں جائے گی ہے اس میں آپ دیکھ لیں ٹوانٹی فور آپ کا کہاں پہ تھا آپ اس میں سی والا آپشن ہے یہ سی والا ٹھیک ہے جی یہ ایڈمنی سی سر دو دار نو کا پیپر تھا ٹھیک ہے ہمیں جائے گی نیکس پیسن کلتے ہیں سام آف تھری کنزیکٹیو نمبر is 93 فائنٹہ میڈل نمبر آپ کیا کہتا جی کہتا جی سام آف سام آف تھری کنزیکٹیو نمبر is 93 تھری اور میڈل نمبر آپ نے نکالنا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے وہ کیا کہا رہا ہے سام 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 کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا ہے جمع کنے کو تین کنزیکٹیو نمبر تین کنزیکٹیو نمبر کون کون سے ہوتے ہیں کنزیکٹیو نمبر ہوتے ہیں جو ایک ساتھ آتا ہے جیسے آپ کے پاس ایک ہے ایک کے بعد کنزیکٹیو کیا ہے دو ہے دو کے بعد کنزیکٹیو کیا ہے تین ہے تین کے بعد کنزیکٹیو کیا ہے چلتے ہیں اگر ایک ترتیب میں چلتے ہیں جو ثابت نمبر چلتے ہیں پہنچ کئے نمبر چلتے ہیں وہ اس پہلا نمبر میں اگر اکتуть اکس اگرا ایکس پلس ون تو آلیڈ یہ ہے اور ہم جمع کرو ایکس پلس ٹو آجے گا یہ مر پاس تین نمبر ہوں گے ٹھیک ہے اب کہتا ہے ان تینوں کو آپ ایڈ کر لیں تینوں کا میں ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے ان کو اپنے مجموعہ یعنی کہ سام نکالنا ہے تینوں کو ایڈ کرنے تو آپ کے پاس آنسر آتا ہے جی نائنٹی تھری آنسر کہتا ہے نائنٹی تھری ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے جی آپ اس میں سے مجھے جو نا ایکس پلس ون یہ مجھے نکال کے دکھائیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ ایکس پہ کر لیں باقی سارے ایک سارے سے دیں یہ ایکس ادھر رہا جائے گا یہ ایکس بھی دہر رہا جائے گا اور یہ واقی سارے رہا جائیں گے نائنٹی تھری آپ کو پتایا ہے میں نے آپ کو پتایا ہے جب آپ برابر کو جب آپ نے پار کرونا ہے بارڈر آپ نے کرس کرونا ہے تو آپ کے کہا کریں گے جو نمبر پلس ہو رہا ہتا ہے ملٹیپلائی ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یا مائنس بھیلا پلاس ہو جاتا ہے مینکہ اولٹ دینا ہے آپ نے 2 بھی در پلاس ہو رہا تھا ادھر جا کے مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے 2 ہو گا ٹو ٹھیک ہے جی سمجھ جائے گی آپ دیکھیں جی آپ کے پاس یہ آپ کے پاس x x 3x بچ گے 3x ہو گے 3x تو جمع کیا آپ نے ادھر تب کے پاس 93 میں سے 3 نکالی آپ کے پاس 90 بچ گے 90 میں سے 2 نکالی تب کے پاس 88 بچ جاتا ہے سمجھ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ 1 تھا 1 تھا سوری یہ 1 تھا 1 تھا 1 تھا یہ 3 نہیں تھا ٹھیک ہے یہ 1 ادھر جا کے مائنس کا ہو جائے گا 93 میں سے 1 نکالی 92 میں سے 2 نکالی تب کے پاس 90 بچ جائے گا 90 90 90 ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ 3 آپ کے پاس ملٹیپلائی ہوتا ہے اور ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا 90 کو تین پر تقسیم کریں کہ 30 آپ کے پاس آپ کے پاس x equal to آ گیا x آپ کے پاس 30 آ گیا ٹھیک ہے تو 30 کے اگلا نمبر کے آگا 30 آگا اس سے اگلا نمبر کے آگا 32 آگا درمیانے والا آپ نے نمبر نکالنا تھا درمیانے والا آپ کا 31 بنتا ہے آپ اس میں آپشن میں سے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے اور 31 نمبر دی والا تھا یہ آپ کا ایڈمن فیسر 2009 کے پیور میں question آیا ہوا تھا question number 5 ہے جی complete the series 2 5 7 11 14 19 23 اور 29 آپ دیکھیں اس میں کیا کہہ رہا ہے 2 اور 5 اور 7 آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے آپ نے tremendous trend چیک کرنا ہوتا ہے trend کیا بان رہا ہے تو میں سے 2 کے بعد 5 کیسے آتا ہے 3 جمع کریں پانچ کے بعد 7 کیسے آتا ہے 2 جمع کریں 7 کے بعد 11 کیسے آتا ہے 4 جمع کریں 11 کے بعد 14 کیسے آتا ہے 3 جمع کریں 14 کے بعد 19 کیسے آ رہا ہے 5 جمع کریں means کہ یہاں پہ آپ کو کوئی trend ایک جیسا نظر نہیں جارہا کوئی uniform trend آپ کو نظر نہیں جارہا اس کو whitewood پہ لے جانا پڑے گا 2, 5, 7, 11, 14 2, 5, 7, 11, 14 اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے 19, 23 اور 29 ٹھیک ہے 19, 23 اور 29 یہ آپ کے پاس ہے آپ دیکھیں اب اس کا اپنے ٹرینڈ پہلے چیک کرنا ہے اگر تو آپ کو ایسے ٹرینڈ نظر آجائے 2 میں آپ نے کیا کیا 3 جمعہ کیا تو 5 آگیا پھر آپ نے کیا کیا 5 میں جمعہ 2 جمعہ کیا 5 میں 7 آگیا 7 میں آپ نے 4 جمعہ کیا 11 آگئے 11 میں آپ نے 3 جمعہ کے لیے 14 آگئے کیوزہ میں آپ نے پانچ جمعہ کیا آپ کے پاس انیس آگیا انیس میں آپ نے چار جمعہ کیا یہ تئیس آگیا تئیس میں آپ نے سات جمعہ کیا تو آپ کے پاس اچھے جمعہ کیا تو آپ کے پاس انتیس آگیا اب دیکھیں جی پہلے تین جمعہ کیا پھر دو کیا پھر چار کیا پھر تین کیا پھر پانچ کیا پھر آپ کے پاس چار کیا پھر چھے کے امین کہ آپ کو کوئی ٹرینڈ یہاں پر نظر نہیں آ رہا کوئی ایک نمبر جمع تفریق یہاں پر نہیں آ رہا یا کوئی ترتیب نظر نہیں آ رہی تو پھر آپ کیا کریں گے آپ ایسے کریں پہلا نمبر اور تیسرا نمبر اور پانچمہ نمبر امین کے ایک ایک نمبر چھوڑ کے آپ دو سیریز لیدہ لیدہ کر لیں دو سات چودہ اور تئیس آپ لیدہ کر لیں پانچ گیارہ انیس اور انتیس آپ لیدہ کر لیں آپ اس میں ترینڈ چیک کریں اس میں ترینڈ کیا بن رہا ہے آپ کے پاس دو میں سے آپ سات کیسے آتا ہے آپ اس میں پانچ جمع کریں سات آ جاتا ہے سات کے بعد چودہ کیسے آتا ہے اس میں سات جمع کریں چودہ کے بعد تئیس کیسے آ رہا ہے چودہ کے بعد تئیس کیسے آ رہا ہے جی اس میں آپ نے کیا جمع کیا جی اس میں آپ نو جمع کریں گے نو کریں گے نا جی نو جمع کریں گے تو آپ کے پاس ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس ترینڈ نظر آ رہا ہے کیسے پانچ سات نو آپ کے پاس کیا آ رہا ہے جی ایک ترتیب بن رہی ہے پہلے پانچ کیا پھر سات کیا پھر نو کیا پھر ہم کیا جمع کریں گے گیارہ جمع کریں گے گیارہ جمع کریں گے تو 33 کے بعد ہمارے پاس کیا دے گا 34 ساتھ جگہ چونتی ساتھ جگہ اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں پانچ سے شے گیارہ کیسے آ رہا چھے جمع کریں تو آپ گیارہ کے بعد 29 سے آ رہا سات جمع کریں تو آٹھ جمع کریں تو تھیک ہے جی اور اس کے بعد ایک ترتیبہ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کے پاس 41 آ جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس 34 اور 41 دو سیریزوں نے کٹھی کرے کے رکھی ہوئی تھی اس میں 34 اور 41 آپ کے پاس بچ رہا ہے آپ نے اس میں دیکھ لینا ہے کیا کہہ رہا ہے 41 تو اس میں ایڈ ہے 34 آپ کا پھر مسنگ ہے جہاں پہ دیکھیں نا 41 اس نے دیا ہوئے ایک پہ جا گیا 34 اس میں مسنگ تھا اس میں آپ دیکھ لیں گے آپ کے پاس سی وال اپنشن جو نہ وہ کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے جی question number آپ کے پاس 6 ہے 3 over 1000 written as fraction یہ بھی ایڈمن فیسن 2004 کا پیپر ہے جی 3 over 1000 ٹھیک ہے جی اس کو آپ دیکھ لیں بلکل سیمپل سا question ہے یہ بھی آپ اس کو انشاء اللہ فٹا فٹ کر لیں گے 3 over 1000 ٹھیک ہے جی کہتے ہیں اس کو fraction میں کیسے لکھیں گے میشہ بات یاد رکھے گا جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی نمبر لکھا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا شاریہ end بھی ہوتا ہے کوئی بھی نمبر شاریہ کے بغیر نہیں ہوتا اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے اس کو fraction میں لکھیں means کہ یہ جو بٹا ہے اس کو ختم کریں بٹا ختم کریں گے تو آپ کیا کریں گے ایک zero ایک نمبر کی جو نا cross کے برابر ہوتا ہے ایک zero یا نیچے سے ختم کریں تو اس شاریہ کو cross کر کے ایک نمبر آگے لے جائیں left کی طرف آپ اس کو move کرواتے جائیں ایک اور دیرو نیچے سے ختم کریں تو یہ شاریہ سرورا سا آگے چلا جائے گا جہاں پہ پیچھے zero لگا کے اب ایک اور شاریہ ختم کریں گے شاریہ ایک اور نمبر آگے چلے گا جہاں پہ zero لگا کے ٹھیک ہے اوپر آپ کے پاس بن جائے گا zero شاریہ zero شاریہ ڈبل ڈیرو یہ جو zero ہے نا left side والا جہاں اپنے پاس سے لگاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ جن نقصان نہیں ہوتا اس میں نمبر کا کوئی فرق اس میں نہیں پڑتا اس میں آپ نے صرف چیز یاد کے کرنی ہے three over one one thousand تھا one thousand تو آپ نے یاد رکھنا ہے نیچے تین دیرو تھے نا تین دیرو تھے تو اشاریہ تین نمبروں سے پہلے آئے گا zero zero ایک دور تین نمبر یہ total ہو گئے تو یہ آپ کے پاس اشاریہ کوئی سن آ جائے گا جتنے نیچے zero ختم کرنے ہوتے ہیں اتنے اشاریہ کے بعد نمبر آگے آپ کوئی پاس right side پر موجود ہونے چاہیے ٹھیک ہے zero point zero zero three یہ اس کا correct answer تھا آپ اس کو چیک کر لیں جو اس کے options ہیں اس میں آپ کو نظر آ جائے گا اسے بی والا option ہے ٹھیک ہے جی question number یہ پی ای 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 س کا ساترہ کا پیپر ہے جی 20 candidates applied for exam from which 180 students appeared in exam and 70% passed اس میں جی آپ کے کیا ہے جی total آپ کے پاس students ہیں total آپ کے پاس students ہیں 200 candidates ہیں total students آپ کے پاس 200 ہیں جی total آپ کے پاس 200 ہیں اس میں کہا تھا جی ایک سوسی جو نا وہ پیئر ہوئے ہیں ایک سوسی کتنے ہوئے ہیں یہ اپیئر ہوئے ہیں ان میں سے 70% پاس ہوئے ہیں 70% پاس ہوئے ہیں بتائیں فیل کتنے ہیں بتائیں فیل کتنے ہیں یہاں پہ بچے کیا کہیں گے بچے فٹا فر کہیں گے 70% پاس ہوئے ہیں تو باقی 30% فیل ہوئے ہیں فٹا فر لگا دیں گے الانگ ایسا نہیں ہے کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں total بچے ہیں 200 ان میں سے 180 تو ہوگئے ہیں اپیئر 20% پہلے وہ فیل ہوگے اب اس کے بعد 180 بچے اپیر ہوئے ہیں ان کا 70% پاس ہوئے ہیں ان کے 70% 100c کا 70% پاس ہوا ہے ٹھیک ہے اس میند کہ ہمیں 70% آف 180 نکالنا پڑے گا 70% آف 180 100c کے 70% پاس ہوئے ہیں نا تو 100c کا 70% نکالنا کیا بن جائے گا 70 بٹا 100 میں نے آپ کو پرشنٹ نکالنا سکھایا ہوئے پرشنٹ کے جگہ آپ بٹا 100 لگائیں گے آپ کا مطلب ہے ضرور اوپر آدھے گا 180 یہ آپ کے پاس یہ 0x10 صرف کٹ جائے گا اور یہ 0x10 کے ساتھ کٹ جائے گا ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے اب 18 آپ کے پاس سیون بچ جائے گا ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے 18 کو ساتھ سے پڑے لیں اگر تو آپ کو 18 کا ٹیبل آتا ہے تو الانکود بلکل سمپل تھا ہے اگر نہیں آتا بلکل بھی آپ کی بیگرونٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے کریں کہ سیونٹس ملٹیپلائی کریں ساتھ آٹھ بار چھپن پانچ اسکے میں کیری جلیں کے ساتھ ایک بار ساتھ اور پانچ بارہ ایک سو چھو 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 آپ نے بتانا ہے آپ کے جانب کل کتنے بچے فیل ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کے پاس ہے 50 52 54 اور 60 ہے تو ٹوٹل اس میں اس نے 54 کا آپشن دیا ہوا تھا 74 کا آپشن نہیں تھا یہاں پہ صرف وہ آپ کو 180 فیل پوچھ رہا ہے اس میں جو بچے پیپر میں پیر ہی نہیں ہوئے وہ اس نے نہیں دیا ہوئے اگر یہاں پہ none of these کا آپشن ہوتا تو پھر ہم نے none of these کو آپ کرنا تھا جو کہ یہاں پہ none of these کا آپشن نہیں تھا تو پھر ہم کیا کریں گے 54 کو ہی سیلیکٹ کریں گے question number 8 ہے جی if x equal to 28 and y equal to 51 then x plus y or x minus y کس کے برابر ہوگا x 28 ہے y 51 ہے x آپ کے پاس 28 ہے اور y آپ کے پاس 51 ہے ٹھیک ہے جی آپ کیا رہا جی بتائیں x plus y اور minus x minus y اس کا آنسر کیا آئے گا یہی ہے جی کنفرم کارلوں تھوڑا تھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے کیسے solve کرنا ہے آپ دیکھیں آپ کو میں نے بتایا سب سے پہلے اپنے بریکٹ کو solve کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان کی values put کر دینا ہے x کے جگہ 28 لگا دیں y کے جگہ 51 لگا دیں ٹھیک ہے جی x کے جگہ 28 y کے جگہ 51 لگا دیا mun iceberg 28 کا قال جزیгу Er Dit کہ آپ کے پاس قرارے گا اب اٹھائیس اور کامرہ کرا آپ کے پاس 79 آئے گا اور اپنے بریکٹ کو ابھی ختم نہیں کرنا اٹھائیس میں اسی کامر نکالیں اٹھائیس میں تکاو montón نہیں نکل دے اٹھائیس میں تکاونا نہیں نکلتے الڈ کہ fezBS Start کو اٹھائیس تکاونا چیز ٹھیک amateur ٹھیک ہے اور چار میں 2 نکلے تو 23 آپ کے پاس ل helmet کون پس س commun اتیس operator باہت کیئے فضודה ب errors کہ ملٹیپلائے کریں اور آپ کو پس بنت جاتا ہے pane ملٹیپلائے سےjek بخشار نو تین بارہ ایک آسل آگیا نو نو داس اگر پاس ایک سو دو آگیا توٹر آپ کے پاس کیا آگیا جی ایک سو دو آپشنز کا کریکٹ آنسر تھا ٹھیک ہے جی اس کو آپ اس میں آپشنز میں دیکھ لیں گے آپ کو کہاں پہ ایک سو دو نظر آئے گا تو وہ آپ کا کریکٹ آنسر ہوگا ٹھیک ہے یہ اے والا ہی ٹھیک تھا کوئچن نمبر نائن ہے جی 0.004 ملٹی پلائی بائی 0.5 کہتا ہے جیسے آپ آنسر نکالیں آنسر کیسے نکالنا ہے دیکھ لیں جی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب بھی آپ نے اشاریہ والی جمع تفریق یا ضرور تقسیم کرنی ہے تو ایک منٹ کے لئے آپ نے سوچنا ہے کہ اس میں اشاریہ ہے ہی کوئی نہیں جس یہ سمپل کوئچن ہے آپ اس کو فور سمجھ لیں آپ کو پتہ کسی بھی نمبر کے لیفٹ سائیڈ پر جتنے بھی زیرو ہوتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی یہاں پہ بھی لیفٹ سائیڈ پر 0 ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے دیکھیں نا یہ 0 5 ہے نا یہ 5 ہی ہے اگر یہ 0 اس کی رائٹ سائیڈ پر چلا جائے پھر یہ 50 بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب سارے 0 اس کی ان کی لیفٹ سائیڈ پر یہاں تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس شاریہ کے بعد 0 ہے ہی کو نہیں ہے تو آپ یہ ہمارے پاس 4 ہوگا یا آپ کے پاس 5 ہوگا 4 اور 5 کو ملٹی پلائی کریں آپ کے پاس آنسر رہتا ہے 20 20 کا اشاریہ سب سے انٹ پر آپ کو پتا ہے جس کا اشاریہ آپ کو نظر نہ رہا ہوا انٹ پر ہوتا ہے دوسری بات آپ نے کیا یاد کرنی ہوتی ہے وجہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں اشاریہ والی رقموں کو تو آپ نے اشاریہ کے بعد جو نمبر ہوتے ہیں وہ اپنے کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں ٹوٹل کاؤنٹ کر کے جمع کر کے آپ نے اشاریہ لگانا ہوتا ہے تو آپ کے پاس جیرے اشاریہ کے بعد کتنی نمبر ہیں ایک دو تین اور اس میں کتنے ہیں ایک ٹوٹل کتنے ہیں چار نمبر ہیں آپ کے اشاریہ کے بعد ٹوٹل آپ کے پاس اشاریہ کے بعد چار نمبر ہیں چار ڈجٹس ہیں اشاریہ کے بعد دونوں رقموں کے اپنے ملائے کرنے ہوتے ہیں جتنے آپ کے اشاریہ کے بعد ڈجٹس ٹوٹل آپ کی رقم میں موجود ہیں اتنے ہی اشاریہ کے بعد آپ کے آنسر میں بھی موجود ہونے چاہیے آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس اشاریہ کے بعد یہ آپ کے پاس جونا جی اشاریہ 0 ہے یہاں پہ ہے اتنے نمبر آپ نے شاریہ کو لیفٹ سائڈ کی طرف موو کروا دینا ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں سوچنا ہے کہ اس میں کتنے نمبر اشاریہ کے طریقے弄 آ رہے ہیں صرف یہ نہیں سوچنا ہے بلکہ یہ سوچنا ہے کہ جتنے نمبر آپ کے پاس شاریہ کے طریقے اور یہاں پہ آپ کے question میں اتنے نمبر اشاریہ آپ نے answer کا move کروا دینا ہے ایک نمبر دو نمبر آپ تیسرا نہیں تھا آپ نے پاس 0 لگایا چوتھا بھی نہیں تھا اپنے پاس سے 0 لگایا تو آپ نے یہاں پہ اشاریہ شفٹ کر دیا یہاں سے اشاریہ ختم ہو گیا تو آپ کے پاس آنسر آجے گا 0.0020 0.0020 یہ 0 لگائیں نہ لگائیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے آنسر اس میں سرچ کر لینا 0.0020 ٹھیک ہے جی آپ نے دیکھ لینا اگر آپ کا آپشن نظر آجے تو آپ کر دیں گے یہ آپ کا سی والاپشن کریکٹ ہے 0.002 اینڈولا دیور لگائیں نہ لگائیں ایک ہی بات ہے جی پی ایم ایس کا کوئیسن تھا نیکس آپ کے پاس کوئیسن ہے جی what is the next turn چار سو چیسی ایک سو باسٹھ ففٹی فور تھارہ اور چھے چار سو چیسی ایک سو باسٹھ ففٹی فور تھارہ اور چھے یہ آپ کے پاس کوئیسن ہے اس کو آپ نے صحاب کرنا ہے اس کی آپ نے بتانے نیکس آنسر کیا آئے گا اس میں وہی آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے پہلے تین نمبر کو دیکھنا ہے اس میں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے چار سو چیسی سے ایک سو باسٹھ کیسے آ سکتا ہے جب یہاں پہ آپ کے پاس فرق بہت زیادہ آ رہا ہے نا اس میں چار سو چیسی اور باسٹھ میں کافی فرق ہے دو تین سو نمبر کا فرق آ رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس میں تقسیم ہو رہا ہے جماعت فریق سے تھوڑا تھوڑا فرق پڑتا ہے تقسیم کرنا سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ چار سو چیسی کو چار سو چیسی کو دو پہ تقسیم کر کے دیکھیں دو دو بار چار اس کے بعد آٹھ اتارا دو تین بار چھ پھر چھ اتارا دو چار بار آٹھ سوری اور اس کے بعد جو انا چھ اتارا دو تین بار چھ دو سو تنتالیس بنتا ہے ایک سو باسٹھ نہیں آیا چار سو چیسی کو دو پہ تقسیم نہیں کیا گیا اس کو اب تین پہ کر کے دیکھیں تین پہ کریں درہ تین کو آپ کریں درہ کیسے کریں گے تین ایک بار تین ایک بچہ اٹھارہ اوپر سے آپ نے جو انا اٹھا آٹھ اٹھارہ تین چھے بار اٹھارہ اوپر سے پھر چھے اٹھارہ تین دو بار چھے ایک سو بات سٹھ آگیا it means کہ چار سو چھاسی کو ہم نے تین پہ تقسیم کیا تو ایک سو بات سٹھ آگیا آپ ایک سو بات سٹھ کو ہی تین پہ تقسیم کریں سفٹی فور آ جائے گا یہاں پھر میں آپ کو ٹائم بھی بچت کے لیے میں نہیں کر کے دکھا رہا ہوں ایک سو بات سٹھ کو تین پہ تقسیم کریں چوان آ جائے گا اس چوان کو آپ تین پہ تقسیم کریں اٹھارہ آ جائے گا اٹھارہ کو تین پہ تقسیم کریں چھے آ جائے گا it means کہ آپ کے پاس جو ٹرینڈ چال رہا ہے وہ تقسیم تین چال رہا ہے divided by 3 چال رہا ہے تو چھے کو بھی تین پہ تقسیم کریں آپ کے پاس دو آنسر آ جائے گا آپ کا جو میسنگ نمبر تھا وہ کیا تھا جی دو تھا ٹھیک ہے جی سمجھا رہی ہے تو یہ آپ کے پاس question جاتی ہے اس میں جو آپ کے پاس بی والا option correct تھا question number 11 ہے when 73 are added to a number and the amount is doubled when 73 are added to a number to a number جب a number ایسے بولتا ہے تو آپ کو سمجھ لیں جانے چاہیے یہ x ہے جو number نہیں دیا گیا ہوتا ہے وہ x آپ نے فرج کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی 73 کو آپ نے x میں add کرنا ہے mean کہ 73 plus x آ جائے گا and the amount is doubled mean کے اس amount کو آپ نے ڈبل بھی کرنا ہے 2 سے multiply بھی کرنا ہے ٹھیک ہے کہا جی 73 کو اس میں x میں add کریں اور اس سارے کو آپ 2 سے multiply بھی کر دیں 2 سے multiply بھی کر دیں ایسے multiply sign لگائیں یا نہ لگائیں کی بات ہوتی ہے آپ 73 کو x میں add کریں اور 2 سے اس کو multiply کریں تو اس کا انصر کہتا ہے کیا بنتا ہے اس کا انصر بنتا ہے it gives the same amount as the square of 18 جو 18 کا مربع ہوتا ہے 18 کا square کہتا ہے وہ اس کے برابر ہوتا ہے 18 کے square کے برابر یہ آپ کے پاس value آتی ہے آپ نے بتانا ہے جی وہ number کونسا ہے just simple سا question ہے اس کو آپ نے solve کرنا ہے تو آپ کے کرنے کے ساب سے پہلے آپ کو 18 کے مربع کا پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کو 18 کا square نہیں آتا تو آپ 13 کو 18 سے multiply کر لیں یہ مطلب ہوتا ہے نا جی ٹھیک ہے اگر آپ کو square نہیں آتا تو 13 کو 18 سے multiply کرنا جس بھی number کا square نکالنا تو اس کو اپنے افسد multiply آپ نے کرنا ہوتا ہے 8-8 بار 64 آپ کا کیا رہی ہے 6 تو اس کے بعد 8 ہے ایک بار 8 اور 6 14 آپ کے پاس آگیا پھر آپ اس کو cross لیں گے 8 اور 1 یہ بالکل بچوں کی طرح جیسے multiply کرتے ہیں 12 اور آپ کے پاس 324 آگیا 324 آگیا تو آپ کے پاس جناب یہ آگیا 2 multiply بے 73 plus x is equal to 324 اب آپ کو پتہ یہ 2 جو آپ ادھر multiply اور ادھر جا کے آپ divide کریں گے آپ کا مقصد کیا یہاں پہ صرف x کو اپنے کے علاہ کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا جائے گا 73 plus x is equal to 324 over 2 2 ادھر آکے divide ہو جائے گا پھر 2 کے ساتھ آپ اس کو کاٹ دیں آپ کو پتہ ہے اگر کاٹنا نہیں آتا تو 324 کو 2 سے divide کر کے دیکھ لیں ایسے ٹھیک ہے تو یہ 2-1 بار 2 ایک بچہ اوپر سے 2 اتارہ 2-6 بار 12 اور اس کو اوپر سے اتارہ 4 2-2 بار 4122 آجائے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کاٹنا نہیں چاہتے تو ایسے تقسیم کر کے دیکھ لیں یا اس کو کاٹ لیں کاٹنا بھی بلکل آسان ہے اس کا 2-1 بار 2 2-1 بار 2 2-6 بار 2 2-6 بار 2 2-2 بار 4 162 آگے اب 73 plus x equal to آپ کے پاس آگے 162 ٹھیک ہے آپ 73 در پلاس ہو رہا تو جا کے منس ہو جائے گا تو آپ کے پاس x یہاں پر ایک علاہ آجائے گا 162 منس 73 آپ کریں گے اس کا آپ کا جو بیس کا انصر آئے گا آپ اس کو نکال کے دیکھ لیں گے 122 میں سے آپ نے 73 کو مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے جی سمجھا گئے نیکس قویسن چلتے ہیں نیکس آپ کے پاس قویسن ہے جی کیا ہے جی آپ کے پاس کون سا آپ نے بھی ہم نے کیا 11 کیا 12 میں کرتے ہیں what number should come next after 3 4 7 8 11 12 ٹھیک ہے جی آپ کے پاس آجی 3 4 7 8 11 12 آپ بتائیں جس میں آپ کے پاس next کیا بننا چاہئے 3 کے بعد 4 18 11 2 چھوڑا سا نظر آگئے پیر اگر اگر کوئی ٹرینٹ ион اگر اپنے اسی کو فالو کر گئے اپنا آنسر نکال دینا جی سمجھ جی ہے تو آپ کے پاس اس آجا گا جی پندرہ آجا گا آپ کی پاس پندرہ آجا گا لینڈ ریکارڈ فیسر دوزہ سولہ کے پیپر میں یہ قویشن آیا ہوا تھا ڈیوال آپشن کو رکھتا قیشن نمبر تھرٹین ہے جی which is odd out man out for کہتا جی اس میں جو نا آرڈ کون سا ہے مختلف کون سا ہے یہ نہیں دیکھنا ای ون آرڈ نہیں دیکھنا کہ آپ سمجھیں کہ شاید آرڈ ہے آرڈ میں دیکھنا 49 بھی آرڈ ہے 65 بھی آرڈ ہے 21 بھی آرڈ ہے جفتہ کی بات کریں لیکن اس کے مطلب یہ ہے ان میں سے مختلف کون سا ہے 14 29 45 دیکھنا 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 چودہ چودہ 28 49 45 اور 65 اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی کیا ہے جی اس کے بعد ہے 35 اور 21 35 اور 21 ہمیشہ یاد رکھی گا جب بھی آپ سے وہ question پوچھے گا آرڈ بتائیں اس میں سارے نمبر کسی نہ کسی ایک سمپل جو نا ایک ایک نمبر کے ٹیبل میں آ رہے ہوں گے ایک نمبر کے ڈیوائزر ہوں گے ایک نمبر سے ڈیویزیبل ہوں گے باقی نہیں ہوں گے کوئی ایک نمبر ایسا ہوگا جو اس ٹیبل میں نہیں آ رہا ہوگا اب دیکھیں یہ جو نا یہ آپ کے پاس سیون کا ٹیبل چال جا ہے سات دو بار چودہ سات چار بار تھائیس سات سات پانچ بار پینتیس سات تین بار ہی کس اور جو 65 جو نا یہ سات کے ٹیبل میں نہیں آتا تو یہ ان میں سے مختلف ہے یہی آڈ ہے یہی ان میں سے آڈ ہے آڈ کا مطلب ہوتا ہے جو یہاں پہ بیگانہ ہے جو اجنبی ہے ٹھیک ہے جی ہمیں جائے گی ہے نمبر فورٹین ہے وینہ پلارٹ سولڈ فار اٹھارہ ہزار سات سو اٹھارہ ہزار سات سو کا پلارٹ جنا بھی کا ہے دا اونر لوزیس ففٹین پرچنٹ اس کو لاس جو ہوگا ہے نا اس کے مالے کو پندرہ پرچنٹ کا نقصان ہوگا ہے جب اس نے اٹھارہ ہزار سات سو کا پلارٹ بیچا ہے تو اس کے مالے کو نقصان کتنا ہوئے جی پندرہ پرچنٹ کا اٹھارہ ہزار سات سو میں اگر بیچے تو پندرہ پرچنٹ نقصان ہوتا ہے پندرہ پرچنٹ نقصان ہوتا ہے لیکن ہم اس کا نقصان نہیں کرواتے بلکہ اس کا منافہ بتائیں کیسے آئے گا کتنے کا بیچے تو وہ اس کا پندرہ پرچنٹ اس کا منافہ آجائے ٹھیک ہے جی سمجھا گئی ہے اب دیکھیں ہم کہتے ہیں جی جو بھی آپ کی پاس پلارٹ کی اماؤنٹ تھی پلارٹ کی اماؤنٹ تھی اس نے ایکس اس کی اماؤنٹ تھی ایکس اماؤنٹ تھی ٹھیک ہے ایکس اس کی اماؤنٹ تھی اب اگر وہ ایکس کہ جانا ایکس وہ بیچے اٹھارہ ہزار سات سو میں تو اس کو پندرہ پرچنٹ نقصان ہوتا ہے mean کہ یہ جو قیمت ہے نا یہ ایکس کی ٹوٹل ویلیو کا پندرہ پرچنٹ کام ہے mean کہ یہ پچاسی پرچنٹ ہے کیا ہے یہ پچاسی پرچنٹ ہے یہ کیا ہے جی پچاسی پرچنٹ ہے اُس کا یہ اُس کی جو ریجنل پرائس ہے نا اُس کا پچاسی پرچنٹ ہے کیونکہ پندرہ پرچنٹ نقصان ہو رہا نا اگر تو اس کو نا نقصان ہوتا نہ ہی فائدہ ہوتا برابر برابر میں بگt جاتا تو پھر تو یہ سو فیصد وہی قیمت ہوئی جو اس نے خریدہ تھا لیکن اس میں پندرہ پرسنٹ کو نقصان ہو رہا ہے تو اس میں ٹھارہ ساتھ سو ہو جانا وہ اس کا پچاسی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی ویلیو نکالیں گے اثر اس کی قیمت ویسے ہے کیا ہم کہتا ہے جی پچاسی پرسنٹ آف ایکس جو ہے وہ ہمارے پاس ٹھارہ ہزار ساتھ سو ہے وہ ہمارے پاس ایکسی نیچے آجے گا پھر 100 اوپر چلا جائے گا 35 نیچے گары درگار لیتی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایکس اکنے بجھے گا اوپر آپ کے پاس باندگا تھارہ ہزار ساتھ سو ملٹیپٹھ Saudi ھیک بائی ہندرڈ نیچے آپ کے پاس آجے گا پچاسی ٹھیک ہے اب اس کو پہلے صال کرنا ہے اس کو پہلے آپ手ار کریں कیسے سال کرلے اس کو کٹ لیں آپ اس کو پانچ سے کٹ لیں آپ کے پاس آجے گا پانچ ایک ڈیوائیڈ کر لیں ڈیوائیڈ کر لیں ڈیوائیڈ کر لیں ڈیوائیڈ کر لیں ڈیوائیو ڈیوائیڈ чув ڈیوائیڈ کر لیں مجھے آپ کے پاس آجائے گا 19 کا جب آپ پڑھتے ہیں انے سکا ٹیبل آپ 8 تک پڑھ لیں یہ آپ ایسے کر کے دیکھ لیں 19 کو 8 سے ملیپلے کریں 8 نو بار جو نا 72 آگیا 8 ایک بار 8 اور 2 آپ کے پاس کتنے آجائیں گے 10 8 7 آجائیں گے 8 1 7 15 15 آجائے گا تو 19 8 سے ملیپلے کریں آپ کے پاس آگیا جی 150 150 کہہ ہمیں ایک اٹھے دو زیرو نہیں اتارنے تھے ایک ایک بھی اتارنے تھا ٹھیک ہے آل کے پاس کتنے باچ گے جی آل کے پاس باچ گے جی اوپر سے آٹھ باچ گے اوپر سے کوت زیرو ٹاریں گے اسی بن جائی گا اسی بن جائی گا tire اپنیس کا اس میں ملٹی پیلویٹ کارلیں اس کی ٹھیک ہے جو بھی آپ کے پاس آنسر آئے گا وہ آپ کو اس کو پھر بیچ سے ملٹی پیل کریں گا تو آپ کو پلات کی اوریجنل قیمت مل جائے گی پھر اس پلٹ کی اوریجنل قیمت پر آپ نے پندرہ پٹھنٹ اس میں ایڈ کر دینا اس پر آپ نے پندرہ پٹھنٹ اس کا ایڈ کر دینا اس کا پندرہ پٹھنٹ منافع نکال کے تو ٹوٹر آپ کی ویلیو نکل آئے گی یہ آپ کے طریقہ صرف بتانا تھا اگر میں اس کو سارا سال کروں گا تو بڑا لمبا قویشن ہو جائے گا یہ تقریب دس منٹ لگ جائیں گے بلکل سمپل آپ کو پریشان نہیں ہونا اس کے لیے اس کے بعد آپ کے پاس قیشن ہے جی اس کے بعد قیشن آپ کے پاس ہے جی which is odd one out اس میں اسے کہتا ہے جی بتائیں odd کونسا ہے بلکل سمپل وہی قیشن ہے ساتھ کے ٹیبل والے ہیں قیشن نمبر سکسٹین ہے complete the series پانچ نو سترہ اور تیتیس پانچ نو سترہ اور تیتیس پانچ نو سترہ اور تیتیس اس میں بتائیں جی نیکس کیا آئے گا نیکس کیا آئے گا اب آپ نے دیکھنا ہے کیسے کر رہا ہے جی اب دیکھیں پانچ میں سے چار جمع کریں تو نو آتا ہے نو میں آٹھ جمع کریں تو سترہ آتا ہے اور اس کے بعد سترہ میں کتنے جمع کریں سترہ میں کتنے جمع کریں سولہ جمع کریں سولہ جمع کریں تو تیتیس آتا ہے ایسے یہ جی ٹھیک ہے جی اب دیکھیں آپ کو ترینڈ تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا کیسے ترینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹرینڈ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے پہلے چار جمعہ کیا پھر آٹھ جمعہ کیا پھر سولہ جمعہ کیا میں ان کے ڈبل ڈبل جمعہ کر رہے ہیں اس کے بعد 32 جمعہ کر لیں گے ٹرینڈ چھوٹا سا بند کیا نا تو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے سمجھا گئی ہے اگر اس میں ایک اور ٹرینڈ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو کیسے پانچ کو ڈبل کیا دس میں دس میں سے ایک کام کر کے نو لکھ دیا نو کو ڈبل کیا ڈبل کیا ڈھارہ بند ڈھارہ میں سے ایک کام کر کے سترہ لکھ دیا سترہ کو ڈبل کیا چونتیس بنتا ہے چونتیس میں سے ایک کام کر کے تیتیس لکھ دیا تیتیس کو ڈبل کریں چھاسٹھ بنتا ہے چھاسٹھ میں سے ایک کام کر کے پینسٹھ لکھ دیا 33 میں 32 جمع کر لیں یا 65 آجائے گا اگر اس کو ڈبل کر کے ایک کام کا لکھیں گا پھر بھی آپ کا پاس ہے 65 آجائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا آنسر اس میں آجائے گا یہ آپ کے پاس کونٹ ہے سرور سینٹر کا قویشن تھا ٹھیک ہے جی اس کے پاس قویشن ہے جی سیمپلی فائی سیمپلی فائی آپ نے کرنا ہے 280 پلاس مائنس 120 مائنس 320 پلاس 50 یہ آپ کا بارڈ میس کا قویشن ہے سیمپل ہے بچوں والا آپ کر لیں گے قویشن نوبر 19 یہ بھی آپ کا بارڈ میس کا قویشن ہے بلکل سیمپل ہے بچوں والا آپ کریں گے قویشن نوبر 20 یہ کمپلیٹ تھا سیریز تیرہ دہس پندرہ بارہ سترہ اور چودہ یہ بھی بلکل سیمپل قویشن ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے آپ انشاءاللہ تلس کو کر لیں گے تین اس میں مائنس کر رہے پانچ جمع کر رہے پھر تین مائنس کر رہے پھر پانچ جمع کر رہے پھر تین مائنس کر رہے پھر پانچ جمع کر رہے آپ کو اینٹل نظر آ جائے گا �овые یہ بلکل سیمپل کوئیٹ ہے نا ایوریج کا تھوڑا سا پہلے آپ کو ایوریج بھی دکھا دوں جو نا ایوریج کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب سے پہلے جو بھی آپ کو ویلیز دی ہوئی ہیں اس کو سب کو اپنے سم کرنا ہے ان کا سم کرنا ہے اور اس کو جو تقسیم کرنا ہوتا ہے ان کی تعداد پہ ان کی تعداد پہ نمبر پہ اس کو اپنے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے ٹوٹل جتنی بھی آپ کے ویلیز دی ہوئی ہیں سب کو آپ جمع کر لیں ان کا سم نکالیں مجموعہ نکالیں اور ان کی تعداد پہ اس کو تقسیم کر دیں تو آپ کے پاس کیا نکلاتا ہے اس کے ایوریج نکلاتی ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے جی آپ کے پاس جو رہے ہیں نمبر ہیں نمبر آپ کے پاس ہیں آٹھ بارہ پندرہ اکیس ایکس اور گیارہ آٹھ بارہ پندرہ اکیس ایکس اور گیارہ اور ان کا ایوریج ہے وہ ہے آپ کے پاس اس سیونٹین ڈیوائیڈ کر دیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ان کی تعداد ہے ایسے آپ کر لیں گے یہاں سے اپنے ایکس نکال لیں اب بلکو سیمپل سا کوئچن ہے کیا کریں گے چھے ادھر جا کے ملٹیپلی ہو جائے گا سترہ کے ساتھ باقی سارے آپ ایڈ کر لیں گے ڈیوائیڈ کر دیں اگر آپ کو سترہ کا ٹیبل ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو ویسے ملٹیپلی آنے ساتھ یہ بار بیالیس چار آگیا چھے ایک بار چھے چار دس ایکسو دو پڑھا بھ loving ڈیبی طور پانچ چھے ایکس نکالat پڑھا ہو شکریف آپ کا correct answer ہوگا ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے اس کے بعد question ہے جی آپ کے پاس if x equal to 3 then x cube is equal to یہ بالکل سیمپل ہے یہ جبرا کا question ہے x x 3 ہے تو کہتا ہے جی x cube نکال لیں x cube کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے x کو آپ نے آپ کے ساتھ 3 دفعہ ملٹیپلائی کرنا ہے 3 دفعہ ملٹیپلائی کرنا ہے x square کا مطلب ہوتا ہے x کو 2 دفعہ ملٹیپلائی کریں x power 4 کا مطلب ہوتا ہے x کو 4 دفعہ ملٹیپلائی کریں x کو 3 دفعہ ملٹیپلائی کریں x کے مطلب ہوتا ہے 3 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 2 9 3 2 27 اس کا answer آجا ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے اس کے بعد question کیا جی question اس کے بعد what is the percentage of 12 of 36 12 of 36 ٹھیک ہے جی کہتا ہے جی 12 جو ہے نا وہ 36 کی کتنے پرسنٹ ہے 12 جو ہے وہ 36 کا کتنے پرسنٹ ہے 12 36 ملٹیپلائی by 100 simple سا question ہے ٹھیک ہے جس کو آپ کر لیں گے 12 1 2 2 3 2 3 3 100 بٹا 3 آپ کے پاس 30 اشاریہ 3% آج جائے گا ٹھیک ہے جی سمجھ جائے گی یہ تو بلکل سیمپل سا آپ کا ملٹیپلائی پرسنٹیج کے فارمولا کا question تھا 30.3 آپ کا b وال option correct ہوگا 6 10th is same as 6 10th 6 10th کا کیا مطلب ہوتا ہے 6 10th کا کیا مطلب ہوتا ہے 6 بٹا 10 6 10th کا کیا مطلب ہوتا ہے 6 بٹا 10 کہتا ہے یہ کس کے equal ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 6 کا اشاریہ اس کے end پہ ہے 1 0 ختم کریں گے اشاریہ ایک نمبر آگے لے جائیں گے تو آپ کے پاس کیا دے گا 0.6 کیا دے گا 0.6 1 اٹومیٹر ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے 1 already ہر نمبر کے پر نیچے ہوتا ہے نا ٹھیک ہے 0.6 یہ آپ کا 6 10th کے equal ہے ٹھیک ہے سمجھ جائے گی یہ آپ اس کو option میں سے دیکھ لیں گے 0.6 b وال option correct ہے convert 142.5% into decimal کہتا ہے جی آپ کے پاس 142.5% جو ہے نا اس کو آپ نے کرنا ہے decimal میں convert کرنا ہے mean کہ اس کا جو percentage کا sign ہے جو آپ نے ختم کرنا ہے آپ کو پتہ جو percentage کا مطلب کیا ہوتا ہے 142.5 بٹا 100 آ جائے گا بٹا 100 آ جائے گا 100 اب یہ پرسنٹ سے ختم ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے جی اس کو decimal میں لے گئے نا mean کے fraction بھی ختم کرنا ہے بٹا بھی ختم کرنا ہے ایک 0 ختم کریں یہ اشاریہ ایک نمبر آگے لے جائیں ایک اور 0 ختم کریں 1.425 ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا option آپ دیکھ لیں جب آپ کا option correct ہوگا 1.425 اس کو آپ select کر دیں گے 1.425 پہلے والے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی simplify ہے جی یہ بھی آپ کا بلکل سیمپل سا question اس کو آپ کر لیں گے جی آپ کا جو ہے نا چلے میں ایک روائی دیتا ہوں آپ کو ایسا نہ کہیں کہ سارا آپ بارڈ میں اس کا کوئی بھی نہیں کرواتے 37-5 آپ کے پاس ہے جی 37- اور اس میں جو bracket بھی ہے 5 اس کے پاس آپ کے پاس ہے جی plus 28 plus 28 minus 19 minus 7 آج جو bracket یہاں پہ بڑی ہے بڑی ہے سکیر bracket ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی پلاس آپ یہاں پہ درمیانی bracket آپ کے پاس ٹھیک ہے جی 28-19 آپ کے پاس 28 اور minus پھر آپ کے پاس چھوٹی bracket 19-7 چھوٹی bracket بھی باندھا درمیانی بھی bracket باندھا اور بڑے والی bracket بھی باندھا چھوٹی bracket بریکٹ کا question بریکٹ میں آپ نے چھوٹی bracket آل کرنی ہے پھر آپ نے درمیانی bracket آل کرنی ہے پھر آپ نے سب سے بڑی bracket کو سالو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھے سب سے چھوٹی bracket کو انسی ہے یہ والی ہے یہ والی پہلے اس کو سالو کرنے اس کان فریک کو انہوں میں سالو نکالے بارہ آگیا جب بارہ آگیا تو باقی ساری کے ساری آپ نے علامتوں سمیت ساری ایز ایٹیز آپ نے لکھ دینی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ چھوٹی bracket ختم ہوگی تھی یہ درمیانی اور بڑی رہ گئی تھی ٹھیک ہے جی اب پھر میں نے آپ کو بتایا پھر آپ نے کس کی باری ہے درمیانی bracket یہ یہ کرلی bracket اس کو آپ حساب کریں گے اٹھائیس میں سے بارہ نکالے ہیں تو آپ کے پاس ہم سالو تا ہے سولہ ٹھیک ہے سولہ آگیا باقی سارے کے سارا question آپ نے ایز ایٹیز لکھ دینا ہے جیسے جیسے بھی ہے جو کچھ بھی سمیت سائن ہے کوئی علامت ہے کوئی bracket سارا کچھ لکھ دیا اب کس کی باری ہے بریکٹ کی باری ہے تو بریکٹ کی باری ہے سولہ میں سے پانچ سولہ اور پانچ جمع کرنے آپ کے پاس ایکیس بنتا ہے ایکیس باقی سارے کے سارا ویسے کے ویسے آپ لکھ دیں گے سائنٹیس میں سے ایکیس سے نکالنے تا کے پاس آنسر کی آتا ہے جو بھی آنسر آتا ہے وہ آپ اس کو لکھ لیں گے ٹھیک ہے جی سولہ ہے گا میری خیال میں ٹھیک ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے گا جو بھی آپ کا correct آنسر ہے تو اس کو آپ نے option میں سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی سمجھا گی ہے next question کرتے ہیں complete the series 2, 5, 12, 23, 38, 57 2, 5, 12, 23 38, 57 اس میں آپ نے ٹرینڈ دیکھ لینا ہے اگر آپ کو ٹرینڈ نہ سمجھا تو مجھے پوچھ لیجیے کیونکہ میں نے آپ کو آرلیڈ کافی سیکوانسر سیریز کروا دیئے ہیں امید ہے کہ آپ ٹرینڈ اس میں دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اسلام's weight increased by 25% from year 2005 to 2010 if his weight is in 2010 was K kilogram then its weight in 2005 کہتا ہے جی اسلام اس کا جو وزن ہے 2005 سے لے 2010 تک 25% بڑھ گیا ہے اب وہ کہتا جی 2010 میں اس time ہے جو 2010 میں اس کا وزن ہے وہ K Kilogram ہے K Kilogram K Kilogram میں کوئی بھی number K ہے 10 Kilogram 50 Kilogram ہے 120 Kilogram 500 Kilogram 75 Kilogram کوئی بھی ہے لیکن کوئی وزن ہے K 2010 میں آپ بتائیں 2005 میں اس کا وزن تھا اب چونکہ یہ 25% اس کا بڑھ چکا ہے 25% اس کا بڑھ چکا ہے 2005 میں جو تھا 2005 میں اس کا وزن تھا وہ اس سے K کا 75% تھا K کا 75% تھا کیونکہ اس ٹائم جو ہے 25% بڑھ ہو ہے 25% بڑھ ہو ہے ٹھیک ہے 25% بڑھ ہو ہے تو پھر کیا کریں گے 2005 میں 75% ہو گا اس میں 25% نکال دیں گے تو 75% of K 75% کا مدل ہے 75 بٹا 100 multiply by K 25 3 3 5 5 5 4 K 3 4 4 کو آپ اس کا نکال لیں 3 اور 4 کو divide کر لیں اور اس کو اشاریہ لگائیں تیسا دے گا چار سات بار اٹھائیسا آگیا ٹھیک ہے آپ کے پاس دو پھرو زیرو لگائیں گے چار پانچ بار 20 تو 0.75 0.75 آپ ایسے کر کے نکال لیں یا آپ اس کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ویسے بھی آپ نکال سب سے ہزیلی نکلا گے 75 بٹا سو آپ کریں گے تو 10 آگے موگ کھا لیا ایک اور کٹا تو شاری آگے کھا لیا 0.75 کے آنسر آ جائے 0.75 کے آنسر آ جائے گا آپ نے دیکھ لینا ہے کہاں پر دی بٹا چون سٹھ اٹھالیس چالیس چھتیس اور چونتیس آپ نے دیکھ لینا ہے یہ کیسے کونسی جس میں جو trend بن رہا ہے 31 ہے when a number is added to another number three times as large the result is 16 find the number کوئی number ہے when a number جب میں نے اکو بتایا جب بھی کوئی number آئے آپ نے x لگانا ہے a number x is added to another number three times as large کسی دوسرے number میں اسے وہ ایڈ کیا ہے جو کہ تین گناہ سے بڑا ہے دوسرے تین گناہ اس میں بڑا ہے for example آپ کے پاس number ہے x x سے تین گناہ بڑا کونسا ہوگا 3x ہوگا x سے تین گناہ کیا ہوگا تین گناہ ہوگا نا تین ایکس ہوگا ان دنوں کو آپ نے add کیا تو answer آرہا ہے 16 answer کیا آرہا ہے 16 بتائیں جو نا آپ کا number کونسا تھا 3x اور ایک ایکس آپ کے پاس 4x آگیا چار ایکس ایکلتہ آپ کے پاس آگیا 16 بٹا 4 x ایکلتہ آپ کے پاس آگیا چار ٹھیک ہے تو آپ کا نمبر کونسا تھا چار تھا جی ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے نیکس پیسن چلتے ہیں جی پس دہ پرائیس آف موبائل از چھاسی سو انکلیوسی فر ٹین پرسنٹ جی ایس ٹی واتی دہ اوریجنل پرائیس کہتا جی جو چھاسی سو ہے نا موبائل کی جو کیمت ہے چھاسی سو روپیہ اس میں انکلیوڈ ہے انکلیوسی کونسی ہے ٹین پرسنٹ جی ایس ٹی بھی شامل ہے ٹین پرسنٹ جی ایس ٹی بھی شامل ہے آپ دیکھیں اب آپ نے بتانا ہے اس کا جو پرائیس وہ کتنی ہے اگر آپ دیکھیں یہ چیسی سو ہے کسی سو کیا ہے چیسی سو میں دس پرچنٹ ٹیکس بھی ایڈ ہے اگر دس پرسنٹ آپ نکال دی نا دس پرسنٹ آپ اس کا نکال دیں تو پھر آپ کیا کریں گے اس کی پیسنٹ جا ایک اور بات سمجھیں اس کو ایک اور انگل سے بھی کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں فرد کیا موبائل کی کیمت ہے وہ X ہے موبائل کو جو کیمت ہے وہ X ہے موبائل کی کیمت جو ہے وہ X ہے اگر X میں اس کا 10% add کاتے ہیں 10% of X X میں اس کا 10% GST بھی شامل کاتے ہیں تو مارے پاس آنٹھر آ جاتا ہے 6400 کیا جاتا ہے 6600 آتا ہے ٹھیک ہے جی سمجھا جائے گی ہے X plus 10% of X دونوں کو ملائیں تو آپ کے پاس 6600 بنتا ہے یا اس کو ایسے كدے 110% of X 110% of X equal to بانتا ہے ایک question کا آپ جتنے مجھے طریقوں سے کار سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے کام میں یہ سب سے بہت طریقہ جائے ہے x plus 10% of x یا 600 کا آپ 90% نکالیں ایسے بھی نکلائے گا ٹھیک ہے x plus 10% of x is equal to 600 اس کا مطلب ہے x plus 10 over 100 x is equal to 600 یہی ہے نا 10% of x کا مطلب بہت ہے 10 over 100 اب آپ کے پاس کیا آگیا جی جہے 0 0 کے ساتھ کٹ گیا آپ کے پاس آگیا جی x plus x over 10 is equal to 600 اب آپ کیا کریں گے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اوپر جو ہے نا x کے ساتھ اس کو جو ہے نا 0 کاٹ کے 0.1 کر لیں یا آپ ایسے کریں اس کو جی طریقہ یہ ہے 10 اس کا آگیا آپ کے پاس LCM آگیا آپ کے پاس 10 x آگیا اوپر 1 x آگیا is equal to آپ کے پاس آگیا جی 600 کیا آگیا جی 600 آپ کے پاس کیا آگیا جی آپ کے پاس آگیا جی 11 x over 10 is equal to 600 ٹھیک ہے جی اب آپ کیا کریں گے x اکلا رہا جائے گا 600 کے ساتھ کیا کریں گے 11 نیچے چلا جائے گا اور 10 اوپر چلا جائے گا 11 نیچے آگیا اور 10 اوپر چلا جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے 600 کو 11 پر آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے جو بھی آپ کا انسر آئے گا آپ ایسے اس کو کر لیں گے یا آپ اس کو ایک اور طریقے سے کر سکتے ہیں 600 جو آپ کی اس ٹائم کیمت ہے 600 اس کی کیمت ہے اور یہ 600 کیا ہے 110% of x 110% of x یا آپ نے کیا کرنا ہے 10% اس میں سے نکالنا ہے تو آپ کیا کریں گے 90% of 600 نکال لیں گے 10% منس کرنا ہے تو 10% منس کرنا ہے تو یہ 600 کا 90% رہا جائے گا 90% of 600 کتنا ہو گیا جی 90% منس کرنا ہے 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 10% منس کرنا ہے یہ بھی سب سے آسان ہے سب سے طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئے نیکس آپ کے پاس question کونسا ہے نیکسس question ہے complete the series یہ بھی سمپل سا question ہے ٹھیک ہے جی یہ سمپلسا question ہے آپ کا complete series مجھے پہلے دو ایڈ کر رہا ہے پھر چارہ سی کرے گا ٹھیک ہے اس میں چیک کر لیجی کر ٹرینڈ آپ کو نظر آجے گا آرد میں آٹ اس میں آپ نے دیکھنا مختلف کون سا ہے چھے نو پندرہ اکیس یہ میرے خیال میں تین کا ٹیبل چال گیا اس میں دیکھ لیجیے گا باقی تین کے ٹیبل میں سارے آ رہے ہوں گے ایک نہیں آ رہا ہوگا اس میں دیکھ لیں دار نمبر ہوس 3% is 60 دار نمبر ہوس 3% is 60 یہ تو آپ کو کر لینا چاہیے دار نمبر ایکس آ جائے گا 3% تین بٹا سو اس کا مطلب ہے برابر 60 آ جائے گا اس کو آپ سالو کر لیں گے which is the following is smallest fraction smallest fraction یہ بڑا important question ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے smallest fraction وہ کون سے ہوتی ہے آپ نے اس کو جنہیں ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا ہوتا ہے سات کو تین کو سات پہ ڈیوائیڈ کریں ایک کو پانچ پہ ڈیوائیڈ کریں چھے کو تینا پہ ڈیوائیڈ کریں اور سات کو بارہ پہ ڈیوائیڈ کریں جس کا سب سے چھوٹا انسر آئے گا وہ آپ کا انسر ہوگا اس کو آپ کو سالو کر کے ہی دیکھیں گے ایسے اس کا نظر آپ کو نہیں آئے گا پتہ نہیں چلے گا question number 38 آ گیا جی کہتا جی minus 3 کا cube minus 3 کا cube minus 3 کا cube minus 3 کا cube کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے minus 3 کا cube کا کیا مطلب ہے minus 3 multiply by minus 3 multiply by minus 3 3 3 بار 9 9 3 بار 27 ڈیوائیس اب یہاں پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے 27 plus کا گا کہ minus کا آئے گا یہ minus اور minus مل کر plus ہوگئے اور ایک minus بچ گیا وہ ساتھ آ جائے گا ٹھیک ہے جی دو minus مل کر ایک plus بن جاتا ہے یہ ایک minus ہے ایک minus کوپر آتا ہے یہ plus بن جاتا ہے دو minus مل کر پلس بن جاتا ہے اگر کو بچ جائے تو پھر وہ minus 7 آ جاتا ہے اگر ایک اور یہاں پہ 3 minus ہوتا ہے تو پھر آپ نے یہ اور یہ minus مل کر بھی plus بن جانے تھے تو یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ جفت ہوتا ہے جوڑا جوڑا ہوتا ہے وہ تو مل کر اس کو plus بنا دیتے ہیں لیکن اگر کوئی تاک ہو آٹھ نمبر ہو تو پھر آپ اس کو minus آپ نے ساتھ لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سمجھا گئے نیکس مارے پاس قیشن کوئندی ہمین بار 27 ایپلز 2 over 9 of them are bad how many are good 27 ایپلز اس نے خرید دے ہیں دو بٹا نو اس میں سے جی غلط ہیں بورے ہیں جی خراب ہیں آپ نے اس نے 27 ایپلز خرید دے ہیں دو بٹا نو جو ہے وہ خراب ہیں تو دو بٹا نو آپ کیسے نکالیں گے 27 کو دو بٹا نو سے multiply کر دیں گے دو بٹا نو of 27 یہی ہے نا 27 کے دو بٹا نو جو ہے وہ خراب ہیں باقی جو ہے آپ کی ٹھیک ہیں تو نو ایک بار نو نو تین بار ستائیس تین اور دو مل کر تین دو بار چھ یہ چھے اس میں خراب ہیں اور ستائیس میں سے چھے خراب نکل رہے تو باقی آپ کے کتنے ہوگا جائے ایکی ساپ کے ٹھیک ہوں گے ایکی ساپ کے ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی سمجھا گیا ہے question پہ 40 ہے جی if 30% of a number is 12.6 then find that number یہ بلکل سیمپل ہے جی 30% of a number is 12.6 اب اس کو تو آپ کو کار لینا چاہیے 30% of number is equal to 12.6 ٹھیک ہے اس کو سیمپل ہی کار کریں گے 30% کا مطلب ہے 30 over 100 30 over 100 اور کار مطلب ہے اور number number x آگیا is equal to 12.6 ٹھیک ہے جی اب آپ کیا کریں گے سب سے پہلا تو اس میں شارعہ ختم کر لیں یہ شارعہ ختم کر کے نا شارعہ کے جگہ 1 لگا دیں نیچے بٹے میں ٹھیک ہے اور جتنے نمبر آگے اتنے آپ 0 لگا دیں 126 بٹا 10 آگیا جی ٹھیک ہے سمجھا گی ہے شارعہ ختم کیسے کرتے ہیں نیچے سے اوپر سے یہ آپ نے اس طرح طریقے سمجھ لینا ہے کہ جو بھی شارعہ والی رقم ہو 126 بٹا 10 اور یہ جو آپ کی رقم ہے ادھر جاکا الٹ جائے گی سو اوپر چلا جائے گا تیس نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو آپ کے کیا کریں گے 0 اس 0 کے ساتھ کٹ گیا اور 1 0 اس 0 کے ساتھ کٹ گیا 126 بٹا 3 آپ کے پاس آنسر آگیا 126 بٹا 3 اب 126 کو 3 پہ آپ ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں 126 کو آپ 3 پہ ڈیوائیڈ کریں کوئی بھی آنسر آپ کہا جائے گا 3 4 بار 12 اور اوپر چھے 3 2 بار چھے آپ کے پاس آنسر آپ کے پاس کیا آگیا جی میرے خیال میں آپ کے پاس آگیا 42 ٹھیک ہے جی سمجھا گیا تو جو 42 ہے نا اس کا اب اگر آپ 30% نکال لیں تو بارہ آشاری ہے 6 نکلتا ہے ٹھیک ہے جی سمجھا گیا نیکس مارے پاس کوئیسن کون تھا جی کوئیسن نمبر ہے جی 41 612 مائنس دو سولہ پلس دو سولہ یہ بڑا امپورٹنٹ کوئیسن ہے تھوڑا تھا میں سمجھا دوں یہ کوئیسن یہاں پہ پچھے غلطی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی 612 612 مائنس دو سولہ جمع دو سولہ یہ بڑا امپورٹنٹ کوئیسن ہے یہاں پہ پچھے کیا کرتے ہیں اس میں آپ کے کیا کریں کہ آپ نے پڑا ہوئے جی بارڈ میں پہلے آپ نے ریکٹ پھر دویین پھر ملٹی پلی گئیسن پھر ایڈیشن پھر سبٹریکشن تو آپ کیا کریں کہ پھٹا پھٹا یہ پہلے دو ایڈ کر دیں گے بعد میں مائنس کر دیں گے آپ کا آنسر جو غلط نکلے گا جب مائنس دو پلاس کے صرف کوئیسن میں ہونا سائن تو آپ نے کیا کرنا پہلے پلاس والے ہی کٹھے کرنے یہ 612 بھی پلاس کا ہے یہ 216 بھی پلاس کیا اس میں پھر دو سبٹریکشن آپ مائنس کر دیں تو آپ کا آنسر آ جائے گا بیسے یہاں پہ تو آپ کو پتہ کہ یہ کٹ رہے آپ اس میں پلاس و مائنس میں کٹ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے لیکن یہ کوئیسن سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس بارڈ بڑھ پلاس پلاس والے پاہلے علید علید کر لینا پھر آپ اس کا آنسر نکال لیے گا پھر آپ کا آسان آ جائے گا اس میں فرق نہیں پڑھ رہا لیکن کچھ کوئیسے نیسے بھی ہو سکتے ہیں جس میں فرق پڑھ جائے گا آپ نے رول کو فالو کرنا ہوتا ہے ویٹ نمبر کنٹیوز سیریز دو چار بارہ آٹھالیس اور چوبیس دو دو بار چار چار تین بار بارہ بار چار بارہ آٹھالیس آٹھالیس کو پانٹ سی ملٹیپلی کیا دو دو چاریس آگر دو چاریس کو چھے سے ملٹیپلی کر رہے ہیں کہ ایک نمبر بڑھا کے ملٹیپلی کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھ لیجئے گا اچھے نمبر فورٹی فور ہے جی ٹو اے مائنس ٹو اگل ٹونٹی اے کیا ہے یہ آپ سیمپل کوئیس ٹو اے مائنس ٹونٹی ٹو اے مائنس ٹو ٹونٹی ٹو اے مائنس ٹو اے ٹو اے کیا ہوگا سیمپل ہے یہ مائنس ہے اس کو جب آرڈر کرائیں ٹو اے اپ کے پاس ٹونٹی پلاس ٹو بندے گا ٹونٹی 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 ٹھیک ہے دو گیارہ بار بائیس آپ کے پاس آمسر کیا ہم سارے سارے کوئیس آپ کے مختلف پیپروں میں آئے ہوئے ہیں میں سامنے ان کو مینشن بھی کیا ہوئے ہیں کون سا سال پوچھا گیا ہوئے ہیں تو بڑے امپورٹن کوئیس آپ نے سارے کرنا ہے اشاب کی پر بائی دا واج فار تین سو پچاس تین سو پچاس گھر دی ہے اور پہ 42 پہ اس کو جو ہے نا منافع آیا ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ 42 جانا وہ کتنی پرسنٹ ہے 42 بٹا 350 کیمت خرید پہ منافع ہوتا ہے میشہ یاد رکھے گا 42 بٹا 350 ضرب 100 کریں گے آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے جی پیٹ نمبر 46 ہے if the sum of two numbers is 30 and the difference is 8 what is this product sum of two numbers is 30 دو نمبر ان کو آپ جمع کریں تو 30 بنتا ہے دو نمبر ہیں دو نمبر ہیں اگر تو ایک پوچھا تو آپ x لگاتے ہیں چونکہ دو ہیں تو دو y بھی ساتھ رکھنے x اور y کو جمع کریں آپ کے پاس آنسر بنتا ہے 30 x اور y کو جمع کریں تو آنسر بنتا ہے 30 ٹھیک ہے جی اب کیا کہتا ہے جی دو نمبر ہیں جمع کریں تو آپ کے پاس 30 بنتا ہے 48 کو اچھا نا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس 48 نہیں ہے یہ ہے آپ کے پاس 46 ہے if the number of two 30 and the difference is 8 اور ان کا جو منس کریں تو آنسر رہتا ہے جی x کو منس y کریں تو آپ کے پاس آنسر رہتا ہے 8 8 آتا ہے اب بتائیں ان کا پروڈکٹ کیا ہوگا یہ میند کہ x ضرب y کس کے برابر ہوگا x ضرب y اس کو سالف کرنے کے بیشیوں طریقے ہیں اس کا مربع لے لیں x minus y کا سکیر کر کے کر لیں یا ان کو آپ add کر لیں x اور y کی قیمتیں نکال لیں بے شمار اس کے طریقے ہیں سب سے طریقہ یہ ہے آپ اس کو add کر لیں جب آپ دونوں رقموں کو add کرتے ہیں تو آپ نے left والا left میں add کرنا ہوتا ہے right والا right میں add کرنا ہوتا ہے 308 آپ کے پاس 38 آگیا برابر نیچے برابر آ گیا یہ y جمع کا یہ y minus کا یہ آپ اس میں کٹ جاتے ہیں y میں سے y نکال لیں 0 آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور x اور x جمع کریں تو آپ کے پاس 2x بن جاتا ہے 2x یہاں پر multiple ہی ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو آپ کے پاس 17 19 x equal to آپ کے پاس آگا 19 x equal to آپ کے پاس آگے 19 اگر x آپ کے پاس 19 ہے x آپ کے پاس 19 ہے تو پھر y کیا بن جائے گا x آپ کے پاس 19 ہے اور y میں جمع کریں آپ کے پاس 30 answer ہے یہ آپ کے پہلی condition کے مطابق اگر دونوں کو ملائیں تو 30 بنتا ہے ایک ان میں سے 19 ہے دوسرا آپ کے پاس پھر 11 بن جائے گا یہاں 11 اور 30 کو ملائیں 19 کو ملائیں پھر ہی 30 بنتا ہے ٹھیک ہے جی 19 ہو جائے گا تو آپ کے پاس x آپ کے پاس جا گیا 19 اور y آپ کے پاس آگے 11 دونوں کا اپنے product نکالنا ہے 19 کو 11 سے آپ multiply کر لیں 19 کو 11 سے آپ multiply کر لیں 209 آپ کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے جی سمجھا گی ہے کلیر ہوگی بات تو یہ آپ کے سارے question ہے Mathematics کے question بلکل آسان ہوتے ہیں اگر آپ کو statement پڑھنی آ جائے تو یہ میں نے مختلف papers میں سارے کے سارے original statements آپ کے سامنے رکھی تھی تاکہ آپ کو یہ پڑھنا اور اس کی statement سمجھنے کی آپ کو دونہ طریقہ سمجھ آ رہے question number 48 آپ کے پاس 6 ہو گیا آپ کہتا ہے جی 7 7 raised power a 7 raised power b is equal to 7 raised power c is another d what is d in term of a, b and c اب یہ question ہے 7 کی power a b c اس میں ایک concept بھی ہے 7 a multiply by 7 raised power b is equal to 7 raised power c اور into 7 raised power d کہتا ہے جی d کی value نکال لیں d کی value نکال لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے جب بھی آپ کے پاس جس base ہوتے ہیں base same جب ہوتی ہے base same ہوتی ہے تو powers کو ہم add کر لیتے ہیں base کو ہم کٹھا لے کے یہ دو دفعہ 7 a plus b ادھر بھی ایسے ہی کام کریں 7 a power c plus d ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے 7 7 آپس میں جو کامن ہے یہ comparison میں کٹ جائیں گے یہ کٹ جائیں گے اوپر آپ کے پاس بن جائے گا a plus b ادھر بچے گا c plus d a plus b is equal to c plus d اب اس نے پوچھا ہوا d کی value نکال لیں d کی value d آپ ایک سر ایک سر رہنے دیں باقی ادھر لے جائیں d آپ کے پاس برابر آگا a plus b اور c ادھر plus ہو رہا تو رجوع minus ہو جائے گا a plus b minus c آپ کا answer آجائے گا d کی value آپ اس طرح نکال لیں گے ٹھیک ہے جی سمجھا گیا next آپ کے پاس question is 48 if our number of increase by 20% and decrease by 20% then ایک number ہے اس کو پہلے 20% increase کریں پھر اس کو 20% decrease کر دیں تو کیا ہوگا اب یہ tricky سا question ایسے لگتا ہے ایک number اس کو انہیں 20% پہلے بڑھایا پھر 20% کم کر لیا اس کا مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑھا پہلے 20 بڑھایا پھر 20 کم کر یہ فرق حالانگے فرق پڑھ گیا ہے کیسے for example ہم کہتے ہیں نمبر وہ 100 تھا وہ نمبر کیا تھا 100 تھا اس کو انہیں 20% پہلے بڑھانا ہے پہلے بڑھائیں گے 100 کا 20% 120 ہی ہوگا نا 20% پڑھائیں گے تو 20 اس میں ایڈ ہو جائیں گے اب اس کو ہم نے 20% کم کرنا ہے اب کم ہم کس کو کریں گے 120 کو کم کریں گے اب 120 کا 20% کیا ہوگا 120 کا 20% آپ نکال کے دے 20% آف 120 20% کا مطلب ہے 100 بٹا 120 آگیا یہ 0 0 کے ساتھ کٹ گیا یہ 0 اس 0 کے ساتھ کٹ گیا تو آپ کے پاس بن گیا 12 24 اس میں کتنا ہے 20% کتنا ہے 24 ہے 120 کا 20% کتنا ہے 24 ہے اب 120 میں سے 24 نکال لیں گے تو آپ کے پاس کتنے بن جائیں گے 96 96 mean کے جو نمبر ہم نے 100 سے شروع کیا تھا اس کو پہلے 20% بڑھائی تو 120 بن گئے پھر 120% کم کیا 96 بات گئے اس کا مطلب ہے 96 چار پرسنٹ کم ہو گیا 4% کم ہو گیا ہے تو چار پرسنٹ کم ہو گیا یہ آپ نے اس میں سے دیکھ بڑے بڑے نمبر ہے اس میں آپ جس میں ٹیبل آپ دیکھ نہیں سکتے کون سی ٹیبل میں کون سا نمبر آرہا ہے اب ہم کیا کریں گے آپ دیکھیں پہلا نمبر 835 آپ دیکھیں آخری دونوں نمبر چیک کریں 5 اور 3 دونوں کو جمع کریں 8 آرہا 8 835 3 5 8 بنتا آگے دوسرا دیکھیں 734 3 اور 4 جمع کریں 7 بنتا آخری دونوں کو جمع کریں تو پہلے والا بن جاتا ہے اب دیکھیں 4 اور 2 کو جمع کریں 6 نہیں بنتا یہ مختلف ہے 6 اور 1 کو جمع کریں 7 بن جاتا ہے دوسرے پر دیکھیں 5 3 کو 8 بنتا 1 اور 8 کو 9 بنتا 3 اور 2 کو جمع کریں 5 بنتا ہے لیکن صرف یہ 842 ہے یہ ایک ایسا نمبر ہے جس کو آپ جمع کر رہے ہیں تو اس trend کو نہیں کر رہا اس کو آپ دیکھ لیجئے جو بھی آپ کو 842 یہ دی والا ہے آخری کوئٹ نا دی کچھ اس کے پاس مرگیاں ہیں کچھ اس کے پاس کچھ ہین ہیں اور کچھ کو ہیں کچھ ہین ہیں کچھ کو ہیں کچھ اس کے پاس ہین ہیں اور کچھ آپ کے پاس کو ہیں ہمیں نہیں پتا کتھ کتھ ہیں لیکن ایک بات کا پتہ ہے اس میں جو فٹ ہے نا جی فٹ فٹ اس میں جناب کہتا ہے جی اس میں 140 ہیں اور 48 ہیں اس کے پاس ہیڈ سر 48 ہیں اور جو پاؤں ہیں وہ 140 ہیں کیا مطلب ہے آپ دیکھیں ہیڈ تو میں پتہ ایک ایک ہی ہوتا ہے کو کا بھی ایک ہی سار ہوتا ہے اس کا مطلب ہے دونوں کو ایڈ کریں تو 48 جانور بنتے ہیں کو اور ہین کو آپ ایڈ کریں تو 48 بنتے ہیں لیکن اب اس میں کیا ہے چونکہ کو آپ کے پاس چار ٹانگے ہوتی ہیں چار پاؤں ہوتے ہیں اور ہین کے صرف دو ہوتے ہیں کو کے چار ہوتے ہیں اور ہین کے دو ہوتے ہیں لیکن ان سب کو ملائیں تو آپ کے پاس آنسر آتا ہے 140 سب کو ملائیں تو آپ اور یہ جو question ہے نا یہ question آپ نے آپ کو سب سی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو substitute method سے کریں یہ mean کس آنسر سے پیچھے کو جائیں کیسے ہے آپ کے پاس question ہے جی number of hands یہ ہے جی 22 اگر number of hands آپ کے پاس 22 ہیں total of اگر مرگیاں ہمارے پاس 22 بنے تو کوز مارے پاس 26 بنے گی تو 26 اگر بنتی ہیں تو 22 کو آپ 2 سے multiply کریں 26 کو 4 سے multiply کریں total کو add کر دیکھیں 140 foot بنتے ہیں کیونکہ 22 مرگیاں ہیں تو مرگیوں کے دو پاؤ ہیں تو 22 کو 2 سے multiply کریں گے اور باقی جو آپ کے پاس بنتے ہیں 48 ہیں 26 کو 4 سے multiply کریں گے 23 ہے اگر آپ کے پاس مرگی ہیں ہمارے پاس 23 ہیں تو 23 کو 2 سے multiply کریں گے جو chow چوبیس ہے اگر چوبیس آپ کے پاس ہن ہے تو پھر چوبیس ہی آپ کے پاس ہوگی ٹھونکہ ٹوٹل جو ہڈ آپ کے پاس 48 ہے 24 کو 2 سے multiply کریں 24 کو چار سے multiply کریں دونوں کو add کریں کیا 140 foot بنتے ہیں اگر 140 پاؤ بنتے ہیں تو آپ کا option ہوگا پچاس کے پچاس کو سمجھنا آسان لگ رہا ہوگا آپ کو statement کے سمجھ آگئی ہوگی اسی طرح انشاءاللہ سمجھنا سمجھنا آسان لگ شروع ہو جائے گا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ گا